السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَأَنْ عَبِي سَعِدْنِ الْقُدْرِي رضی اللہ تبارک و تعالیٰ انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبْعُوا وَإِنَّ رِجَالًا يَأْتُونَ مِنْ اَقْتَارِ الْأَرْضِ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ فَإِذَنْ عَتَوْكُمْ فَاسْتَوْسُوا بِهِمْ خَيْرًا صدق اللہ العلی العظیم معزز ومکرم ومحترم سامین اکرام آج میں نے جس حدیث شریف کی آپ تمام کی خدمت میں تلاوت کے شرف حاصل کیا بہت پیاری حدیث شریف ہے ترمیزی شریف کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ انہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ تمہارے تابع ہیں اور زمین کے اطراف و اکناف سے تمہارے پاس آئیں گے تو دین کا سمجھ حاصل کرنے کے لئے تو تمہارے لئے یہ میری وسیعت ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آؤ اور علم دین کی دولت انہیں عطا کرو محترم سامین اکرام اس حدیث شریف سے کیا پتا چلا کہ رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث شریف کے مطابق کہ علماء کی مشائقین کی اکابرین کی صحبت اختیار کرنا کوئی ان کے پاس آتا ہے تو خود سے نہیں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ بلاوے سے آتا ہے پھر آنے کے بعد جس کے پاس جس کی صحبت میں آتا ہے جس کی صحبت اختیار کرتا ہے اس مقام کے لئے کیا ضروری ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں خانقہوں پہ علماء کے پاس جب کوئی آتا ہے تو ان کے لئے ضروری ہے کہ علم دین سوچنے کی نیت سے آئے تو علم دین کی انہیں نعمت ملے گی اور جس کے پاس آ رہے ہیں ان کے لئے یہ ضروری ہے کہ بھلائی کے ساتھ کچھ اخلاقی کے ساتھ پیش آئے آج کے زمانے میں دیکھا جاتا ہے کہ کئی ایسے محفیل مجلی سے مقرر ہوا کرتی ہیں جہاں پر غیبت ہوتی ہے لوگوں کی برائی بیان ہوتی ہے تو ان محفیلوں سے اس حدیث شریف کی روشنی میں ہمیں بچنا چاہیے ان محفیلوں کو اختیار کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ تمہارے پاس آئیں گے زمین کے اطراف وقناف سے تو ان کے پاس تمہارے لئے یہ ضروری ہے کہ علم دین کی نعمت سے انہیں مالا مال کیا جائے علم دین ان کو سمجھایا جائے دین کی سمجھ کے لئے کوئی اگر آئے تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اسے اس کی طلب کے مطابق عطا کریں محترم سامین اکرام یہ بہت پیاری آج کے زمانے میں ضروری ہے حدیث شریف آپ نے سمات کی ان محفیلوں میں آنا یا رسول اللہ کی زبان مبارکہ سے ادا ہوئے کلمات ثابت ہے اور علماء یا مشایقین کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد یہی سے دین کی سمجھ نعمت دولت دین عطا ہوتی ہے تو ان حدیث شریف پر عمل کریں اس کو عام کریں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میں بھی دعا کرتا ہوں آپ بھی کریں کہ مولا کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ